وہ مشہور واقع ہے نا ابو دردہ کا ابو دردہ مذہب تعلیم کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے کہا یا ابا دردہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی بھائی جانتے ہو نا یا ابا دردہ احترک بیتک تمہارا گھر جل گیا حالانکہ محلے میں آگ لگی تھی ہماری طرح تو پکے پکے مکان نہیں تھے گانس فوس کے مکان یقین تھا کہ سارا محلہ آگ کی لپٹ میں آئے گا تو آ کر مذہب میں آنے والے صحابی یا ابا دردہ انت تجلسو ہینا احترک بیتک آپ تو یہاں بیٹھے ہیں آپ کا گھر جل گیا تو کیا جواب دیا محترک بیتی میرا گھر نہیں جلا بے ہم مذہب میں بیٹھے ہیں کوئی انسان باہر سا کر یوں کہیں بے تیرے گھر پر یہ ہوا انسان بیان چھوڑ کے بھاگ جاوے ہو سکتا آنے والا جھوٹا ہو آنے والا نے غلط بات کی ہو تو صحابی رسول ہیں مذہب میں آکے خبر دے رہے ہیں یا ابا دردہ تمہارا گھر جل گیا فرمایا میرا گھر نہیں جلا تالی میں بیٹھے رہے دوسرے بار پھر آئے اور زور سے کہا یا ابا دردہ انت تجلسو ہینا احترک بیتک ابو دردہ تم یہاں بیٹے ہو تمہارا گھر جل گیا تو کہا محترک بیتی میرا گھر نہیں جلا تیسرے صحابی آئے یا ابا دردہ تمہارا گھر جل چکا ہے جلی چلو تو فرمایا محترک بیتی میرا گھر نہیں جلا ہی چلا ہے پھر چوتھے نہ کر ابو دردان تمہارے محلے میں آگ لگی تھی جب تمہارا مکان ہے مکان تو وہاں آگ کیا ہو گئی ختم ہو گئی لیکن تم نے کون سے یقین کی بنیاد پر اس طرح بات فرمائی کہ میرا گھر نہیں چلا صحابہ ابو دردان نے فرمایا میں نے میرے نبی کی زبان پر سونا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز کا بادی دعا پڑھتا ہے اس کا مکان بھی اللہ کی افادت میں ہوتا ہے اس کا کاروبار اللہ کی افادت میں ہوتا ہے مجھے میرے نبی کی دعا پر یقین تھا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلتو وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لمیشا لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ على کل شئی قدیر وان اللہ قد احاط بکل شئی علم اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل داب انت آخذ بنا سیتگا اِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اس دعا میں نے پڑھی تھی مجھے یقین تھا پورے مدینے کے تمام کے تمام مکان جل سکتے ہیں ابو دردہ کا مکان جل نہیں سکتا یہ اللہ کے نبی کی وعدوں پر یقین اللہ کے نبی کی خبروں پر یقین ایک صحابی ہے حضرتِ میرے ازہان سے نام نکل چکا مزید میں دیکھا میرے نبی مزید کے اندر آئے تو آنے کے بعد دیکھا بلکل پریشان ہے اور اپنا انگوٹا موہ میں ڈال کر سوئے ہوئے ہے آپ نے کہا کیا ہوا بھئی کہ اللہ کے نبی گھر میں بہت سارا قرضہ ہے گھر میں بہت ساری پریشانی ہے اللہ کے نبی اسے ٹینشن میں آکے بیٹھا ہو آپ نے کہا میں آپ کو ایک دعا بتاؤ اب اس دعا پر عمل کروں گے اللہ تمہارے اللہ تمہارے قرضے کو بھی دور کرے گا اللہ تمہارے گم کو بھی دور کرے گا صحابہ اکرام کو نبی کی خبر پر یقین تھا میرے بھائیو آج مجھے اور آپ کو ہمارے جیب کے دور پر جتنا یقین ہے یہ تھا نبی کی باتوں پر یقین نہیں ہے کیوں محنت نہیں کی ہم نے اسے کہتے ہیں نا اللہ کے راسب نکل کر اپنی یقین کو ٹھیک کرنا ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ اور مغرق کے بعد تین مرتبہ اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی اس دعا کو تم پڑھونگے اللہ تمہارے قرضے کو بھی دور کرے گا اللہ تمہارے پریشانی کو بھی دور کرے گا وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک افتہ اس دعا کا معمول بنایا مجھے یقین تھا میرا کام ہو کر رہے گا اللہ نے میرے قرضے کو بھی دور کر دیا اللہ نے میرے تکلیفوں کو بھی دور کر دیا بھائیو ہم دعا پڑھتے ہیں تجربے کے لیے تجربے کے لیے یقین کمزور ہے محنت کر کے یقین کو ٹھیک کرنا حضرت موئی اللہ سے فرماتے تھے تبلیغ کا مقصد کو یقین کی تبدیلی ہے اور عمل میں حقیقت کو پیدا کرنا ہے اور میرے بھائیو اللہ نے یقین بنانے کا راستہ دعوت کی محنت کا دیا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر یقین کو بولے یقین کو سنے ایمان کو بولے اور ایمان کو سن کر اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا یہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے یقین بنے گا نہیں یقین تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی یقین پر ہے یقین نہ بنا تو مدد نہیں آئے گی مقدار بن اسوات پیشاپ کر رہے ہیں پیشاپ کر رہے ہیں وہ چوہے والا واقعہ بتا رہا ہو چوہاں لائے درحم دنائی سترہ اشرف سترہ اشرف یا لائے اور اکھیر میں تھیلی کو لے کر بھی آیا اب میرے پاس ختم ہو چکا صحابہ کرام کی زندگی میں ایمان تھا صحابہ کرام کی زندگی میں تقویٰ تھا تو ان کو پیشے بیلوں سے ملتے تھے واجہاں آج ہمارے پیشے بیلوں میں جا رہے ہیں کھانے کا بل لائٹ کا بل اسکول کا بل ان کو پیشے بیلوں سے ملتے تھے ایمان کی بنیاد پر تقویٰ کی بنیاد پر اللہ کی محبت کی بنیاد پر آج ہمارے سارے پیشے بیلوں میں جا رہے ہیں اور میرے اللہ نے فرمایا میرے بندوں اگر تم میرے نافرمار بن جاؤں گے میں تمہاری زندگی کو تنگ کن لوں گا تم کماتے کماتے تھک جاؤں گے میں تمہاری تنگیوں کو اور ڈالوں گا اسے میرے بھائیو میں اور آپ محنت کر کے اپنی زندگی کو اللہ والی بناوے یہ کب ہوگا اللہ کا راستہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجمع پر محنت کر کے اتنا یقین بنایا تھا کہ صحابہ اللہ کے راستے میں گئے اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد اپنی جانوں کو قربان کر دیا بچوں کو یتیم کر دیا عورتوں کو بیوا کر دیا یقین اتنا بنا ہے کہ پاننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے ایک اللہ کی ہے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے جعفر تیع جب غزو موتا میں شہید ہوئے ہیں تن چھوٹے معصوم بچے چھوڑے ہیں عبداللہ بن جعفر چھوٹے چھوٹے تن بچے اور میرے نبی نے دیکھا کہ جعفر تیع غزو موتا میں شہید ہو گئے ان کا سر الگ ہو گیا موتا کی زمین خن سے لال ہو گئی جوان غورت اسمہ بنت عمیس بتیس سال کے نوجوان جعفر تیع تین چھوٹے چھوٹے بچے عون محمد اور عبداللہ آپ جعفر کے گھر پر گئے تین بچے کھلیان میں کھیل لے جب تیروں کو بولایا تعالیہ محمد تعالیہ عون تعالیہ جعفر تیروں آئے بیٹے اور آپ ان کے سروں پر ہاتھ فیرہ اور آپ کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آسو گرنے لگے اور آپ نے یوں فرمایا اے جعفر کے بیٹو سبر کرو تمہارا باپ کو دین کے لئے قربان ہو گیا اسمہ بنت عمیس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے بیٹو کے سر پر ہاتھ فیر کر رو رہ گئے ہیں اور اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آسو ہے تو فوراً اسمہ بنت عمیس نے آٹا چھوڑا اور کہا یا رسول اللہ کیفہال جعفر کیفہال جعفر جعفر کی طبیعت کیسی ہے جعفر کا حال کیسا ہے آپ نے کہا یا اسمہ اسمہ سبر کرو اللہ سے عجر کی امید رکھو اسمہ تمہارا شہر دین کے لئے قربان ہو گیا میرے بھائیو یہ بات سونی ہیں اسمہ بنت عمیس روتے روتے گشکا کا زمین پر گر گئی بھائیو کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے عمارت کو رنگ ملتا ہے اتنا بڑا مجمع جو پالمپور کے مرکز میں آتا ہے اتنا بڑا اسلام جو دنیا میں پھیلا گئے اس کے پیچھے بڑا خون گرا گئے بڑی قربانیاں اس کے پیچھے لگی گئے کتنے بچے یتیم ہوئے گئے کتنی جوان عورتوں نے اپنی جوانی دیواروں کے ساتھ لگائی گئے تب جہاں اسلام کا جنڈہ پورے عالم میں لہرایا گئے میرے بھائیو اگر آج میں اور آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں اللہ کی مدد چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر توبہ کرنی پڑے گی اللہ کو منہ نہ پڑے گا ہمارے جوان اللہ کے راستے میں جاوے ہمارے بڑے اللہ کے راستے میں جاوے اور جا کر اللہ کو مناوے پھر دیکھو تم کئی سے اللہ کی مددوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے ابھی گجرات کے مشوم بروڑا میں ایک جماعت کی کارگزاری آئی چائنہ کی جماعت کی کارگزاری دی کہ فجر کی نماز میں آٹھ سو کا مجمع فجر کی نماز میں تھا یوں فرمایا کہ سلام کے فیرنے کے بعد دیکھا ایک انسان کی ایک رکعت بھی چھوٹی ہوئی نہیں تھی سو سو پیسد نمازی چائنہ میں ہیں اتنا سارا کام پورے عالم میں ہو چکا ہے بائیو ہمیں کام میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے قربانی دینے کی ضرورت ہے ایک کام چالا کیوں کا نہیں ہے ایک کام میرے بائیو قربانیوں کا ہیں ایک کام جان لگانے کا ہیں ایک کام جان کھپانے کا ہیں صحابان راہِ خدا میں اپنے لاشے بھی چلائی ہیں ہم اللہ کے راستے میں نکلے اپنی زندگی کو بناوے فیل اللہ کی مدد کو دیکھے دیکھو میرے بائیو اگر ہم ان باتوں کو سن کر بھی اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہ کی اللہ کے راستے میں جانے کی کوشش نہ کی انتظار کرو میرے بائیو قرآن نے کہا ہے انتظار کرو کیا ہونے والا ہے اللہ سب کت دیکھ رہا ہے اللہ میرے اور آپ کی افادت فرماوے ہم اللہ کو راضی کرے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ ہمارے کام کو بنائے گا اللہ ہماری مدد کرے گا اللہ کو راضی کرنے والا عمل اللہ کے راستے کی محنت ہے ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارا ہے اور وقت پر اللہ مدد کی ہے اللہ وقت پر اللہ مدد کرے گا لیکن ہمیں زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے صحابہ والی صفات بنانے کے لیے اور اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنے کے لئے ہمیں کچھ محنتیں کرنی پڑے گی اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا چار مینوں میں جانا پڑے گا چلے میں نکلنا پڑے گا سال سال کے قربانیں ہمیں دینے پڑے گی پھر کیا ہوگا ہمارا اندر کا ایمان ٹھیک ہوگا ہماری ضمیریں بیدار ہوگی دل میں اللہ کے عظمت آئے گی دل میں اللہ کا تعلق آئے گا اللہ کی محبت آئے گی ہم جو دعا کریں گے اللہ ہماری دعاوں کو قبول کرے گا بس اب اس کے لئے تیارو ماشاءاللہ پہ دیکھو ماشاءاللہ ہمارا پورا مجمع بہت دھیان کے ساتھ کب سے بات کو سن رہا ہے مجمع پہ تشکیل تک ہمارا مجمع برابر بیٹھے رہے ماشاءاللہ آپ کے بیٹھنے پر تشکیل ہوگی انشاءاللہ آپ کو بھی عجر ملے گا لوگوں کو بھی عجر ملے گا اللہ پک آپ سے راضی ہو جائے گا اب بتا ماشاءاللہ کون کو تیار اللہ کے راستے میں جانے کے لئے چاچا ملوں کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش فرمائے بھائے بہت بڑا مجمع ہے آرام سے بھی مجمع بیٹھا رہے ماشاءاللہ اللہم لکا الحمد کلہو و لکا شکر کلہو و لکا خیر کلہو و علیکی ارجعو لمر کلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تقفلنا وترحلنا لنکونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین اللہم اننا نسألك العف والعافی والمعافی الدائمتہ في الدين والدنیا والاخرہ اللہم اننا نسألك من الخير کلہ عاجل ہی و algoی ما علمنا منها و ما لم نعلم و نعوذ بک من الشر کلہ عاجل ہی و矢جل ما علمنا منها و ما لم نعلم یا اللہ ہماری کنہوں کو معاف فرما یا اللہ خطایا سے درگزر فرما یا اللہ صحیحات کو حسنا سے مبدل فرما اے اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما اے اللہ تیری ذاتِ عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے یا اللہ تو ہمارا بن جا تو ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی فاجت فرما امت کی حالات کو درست فرما یا اللہ اب بڑی طاقت والے ہیں بڑی عزت والے ہیں بڑی جبروت والے ہیں سارے خزانے آپ کے پاس ہیں عزتوں کے خزانے زلتوں کے خزانے آپ کے پاس ہیں یا اللہ حق کا غلبہ فرما باطل کو مغلوب فرما حق کے کام کرنے والوں کا غلبہ فرما حق کے کام کرنے والوں کی مدد فرما یا اللہ مدارس کی مساجد کی مقاتب قرآنیہ کی دین کے تمام مراکز کی کھانکاؤں کی پوری پوری حفاظت پرما اے اللہ ایمان بارو کی ہر جگہ پر حفاظت پرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا ہم بڑے گنے گارے مولا ہماری زندگیہ گناہوں میں لطپت ہو چکی ہیں ہمارے دل گناہ کرتے کرتے گلازتوں کے گٹر بن چکے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما مولا ہم تیرے سمی قرار کرتے ہیں مولا آن سے اپنے زندگی کو بدلیں گے نماز کی پابندی کریں گے تیرے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں گے اے اللہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے فرما اس پورے مجمع کو تیری بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ اس مرکز کی تو پوری پوری حفاظت فرما اس مزی کی پوری پوری حفاظت فرما اس شہر کی پوری پوری حفاظت فرما یہاں کی ذمہ داروں کی کام کرنے والوں کی یہاں کی تمام مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ پورے عالم کے چپے چپے میں ایمان والوں کی افادت فرما یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما یا اللہ گمراہی کو ختم فرما یا اللہ تیری مدد شامل حال فرما صحابہ والی صفات صحابہ والی صفات ہمیں نصیب فرما صحابہ والی زندگیہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ راتوں کا رونہ ہمیں نصیب فرما تیری مدد کے جتنی بھی اسباب ہیں وہ اسباب ہماری زندگی میں بالکل نہیں میرے مولا وہ اسباب ہماری زندگی میں پیدا فرما وہ راتوں کا رونا ہماری زندگی میں پیدا فرما اے اللہ چھوٹا بن کے کام کرنے والا بنا دے لریا نام نومش و حرس سے ہماری افادت فرما دین کی محنت کرنا موت حق میں آسان فرما دین کے کام استقامت ہمیں نصیب فرما کرتے کرتے مردہ نصیب فرما اے اللہ موت اچانک دنیا میں آ رہی ہے مولا اے اللہ جب ہماری موت کا وقت ہو مولا کلمے والی ایمان والی موت میں نصیب فرما اے اللہ دنیا میں حق کو غالب فرما لاکھوں کا مجمع تیرے گھر پر موجود ہے ان سب کے حج کو تیری بارگاہ میں قبول فرما ان کی حاضری کو قبول فرما اے اللہ لوگ صفا مروہ اے اللہ دوسرے عمرے بھی کر رہے ہیں صفا مروے کے صعیب بھی کر رہے ہیں ملتظم پر چمٹ چمٹ کے رو رہے ہیں اے اللہ تواف کر رہے ہیں ان کی دعاوں میں ہم سب کا حصہ فرما بار بار تیرے گھر کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقیت و فیل ہم سب دونے گاروں کی دعاوں کو قبول فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِن خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُكَ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَبِّ مَسْتَعَادَكَ بِنْهُ نَبِيُكَ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جن بائیوں نے جماعتوں میں جانے کا ارادہ کیا ہے جتنی جماعتیں راستے میں مولا لکھائی ہیں ان تمام کا وقت پر عافیت اتنی کلنا تمولا آسان فرما ہماری دعا کو پیار فضل و کرم سے قبول فرما ربنا تقبل منا انکن تسمیغ لالیم وَسَلَّ اللہ تعالی علیٰ وَخَيْرِ خَلْقِكِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِ